ہو سکتا ہے آپ اپنے جیون میں ایک سفل ویکتی ہیں آپ نے ہر وے انچائیاں دیکھی ہے جس کی لوگوں نے ماتر کلپنا ہی کی ہے پر کیا آپ ایک سفل پیرنٹ ہے؟ کیا آپ اپنے بچے کو سنسکاری بنا پائیں ہیں؟ اگر اولاد ہی بگڑ جائے تو سارا جیون ہی ویرت ہو جائے گا بچے ہی تو جیون کا سار ہے وہی تو ہیں اصلی پونجی بچے تو کچھی مٹی کی طرح ہوتے ہیں جیسی کھات پڑے گی پودا ویسا ہی نکلے گا بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ جوان تب آپ صرف پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں زندگی کی ریس میں آگے نکلنے کو گھر گھر سے دفتر اور پھر دفتر سے تھکے ہارے لوٹنے کے بعد سو جانا ویکنڈز پر جب سمیں ملنا تو دوستوں کے ساتھ سمیں بیتانا یہی زندگی لگتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہفتے بر کی تھکان کے بعد کیا ویکنڈز میں ہم اپنے لیے یہ سمیں بھی نہ نکالیں پر کیا ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے کیا صرف اچھے سکول میں ایڈمیشن کرانے اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے یا پھر مہنگے کھلونے دلانے سے ہم اچھے ماتا پتا بن جائیں گے اگر آج جب ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنے بچوں کی اندیکھی کرتے ہیں کل جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی اور ان کے پاس سمیں نہیں ہوگا تب ان کو دو شکیوں دینا ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری نہیں سنتے تو کیا کبھی ہم نے انہیں اپنے پاس پیار سے بٹھا کر ان کی گلتیوں پر انہیں سمجھایا ہے کیا گلتیاں کرنے پر ڈانٹنے کی جگہ کبھی پچکا رہا ہے اگر نہیں تو جب وہ پلٹ کر ہمارے جیسا ویوار ہم پر کرے تو گلت کیا ہے چلیئے کانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں صودیر کے ماتا پتا دونوں نے اس کی ساری زد پوری کی اسے وہ سب لا کر دیا جو اس کے عمر کے بچوں کے پاس نہیں تھا پر جو انہوں نے نہیں دیا وہے تھا سمجھ اس میڑ کے بھروسے اسے بڑا کیا سمجھ تو گتی مان ہوتا ہے دوستو وہ اپنی گتی سے چلتا چلا جاتا ہے ایک دن صودیر بڑا ہو گیا وہ گھر میں تو تھا سیدھا سادھا شریف بیٹا پر بھار تھا چھوڑی کی عادت کا شکار جب تک تھا وہ چھوٹا تب تک کسی کی بات نہیں مانتا تھا ہمیشہ گسے سے بات کرتا پر جب بڑا ہوا تو زد میں آ کر ہر وہ کام کرنے لگا جو اس کے ماتا پتا کے حساب سے گلت تھے اس کی فطرت کے چلتے ایک دن پرکشات دینے جاتے وقت اس نے ایک عورت کی چین کھینچ لی سونے کی چین کھینچ لی پر اس سے بھاگیا کا کھیلی کہیے کیوہ مہیلہ نکلی اس کی ایکزامینر جس نے صودیر کو پیچھان لیا اور کرا دیا پولیس کے حوالے ایک گلتی کر گئی صودیر کا جیون برباد اور دے گئی اس کے ماتا پتا کو عمر بھر کی شرمندگی کیوں ہوا صودیر کے پیرنٹس کو دکھ کیا یہ ان کی اپنے بیٹے کے پرتی اندیکی تھی یا پھر تھا کوئی جوتشی کارن دوستو اگر سمیں رہتے ہوئے سمسیا کو پہچھان کر اس کا سمادان کر لیتے تو ان کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جوتش ویگیان کے نصار چندر کے پرباہ سے بچے اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کرتے اور بڑوں سے جواب سوال کرتے ہیں سرے بچوں کو زدی اور کروڈی بناتا ہے تتہا گلت سنگت میں پڑھنے کا سنکیت دیتا ہے وہی منگل کا پرباہ سے بچہ جھگڑالو اور اوکر بنتا ہے بدھ کی وجہ سے بچہ بے وجہ پلٹ کر جواب دیتا ہے اور بطمیجی بھی کرتا ہے شنی آلسی نیر اسمان سکتا دیتا ہے اور راہو جھوٹ بولنا بدھی بھرمت کرنا سکھاتا ہے واستو دوش کے نیوانن سے بھی بچے کے اس وعباؤں میں فرق آتا ہے بچوں کا کمرہ پورو اتر پشم یا واوے کونے میں ہونا چاہیے بچوں کا پلنگ بہت ادھک اونچا نہیں ہونا چاہیے ساتھی پڑھتے سمیں پورو کی طرف مک یا اتر کی طرف مک اور گنے جی اور سرسفتی جی کا چطر ہونا چاہیے یا آپ جس بھی دھرم کے ہیں آپ کے پرماتمہ کا چطر بھی آپ بچوں کے سمکش لگا سکتے ہیں بچوں کی زد اور گسہ کم کرنے کے لیے روج انہیں بھرامری اور انولوم ویلوم پرانایام کے ساتھ کچھ دیر کھلی ہوا میں یوگ جرور کروائیں اس سے ان کا من شانت رہے گا تتھا وہ بڑوں کی بات کو دھیان پوروک سنیں گے یہ سچ ہے کہ گھرہ اور واسطو اپنا پرباہ جرور ڈالتے ہیں پر ان کا اپائے بھی سمبھو ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اگر صحیح اپائے کر لیا جائے تو سمسیہ خود بے خود ہی کم ہو جائے گی ہر اپائے ماتا کی پوجہ کے بینہ ادورہ ہے ماتا ودیہ لکشمی کی اپاسنا سے بچہ سمزدار چریتروان اور گنوان بنتا ہے ودیہ لکشمی ماتا کا یہ روپ بچوں کو جیون میں اچھت مارگ چننے میں سائق ہوگا تتہ ہمیشہ ان کا مارگ درچن کرے گا اچھے ماتا پتا بننے کے یہ بارہ جبردست ٹپش ہمیشہ یاد رکھیے گا پہلا اپنے بچوں کے ساتھ سمیہ نکال کر جھرور کھلیں دوسرا اپنے بچوں کو ڈھیر سارا پیار دیں بچوں کے زد کرنے پر پیار سے سمجھائیں تیسرا اپنے بچوں کے پرینہ سروت بنیے بچوں سے دوستی کریں چوتھا اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بتانا چاہیے پانچوہ بچوں کو انشاشن میں رہنا سکھائیے چھٹا کبھی بھی اپنے بچوں کی دوسروں کے بچوں سے طلع نہ کریں ساتھوہ بچوں کو بچوں کی طرح مانیں آٹھوہ اپنے بچوں کو ہمیشہ پروچسان دیں نوہ اپنے بچوں کے لیے سمیہ نکالیں دسوہ اپنے گصے کو کابو میں رکھیں بچوں کے سامنے عبدر بھاشا کا پریوگ بھول کر بھی کبھی نہ کریں کیاروہ بچوں کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں ساتھوی بھوجن ہی انہیں کروائیں باروہ بچوں کی سکشہ پر پورا دھیان دیں پیسے آپ بچوں کے سنسکار کو اچھا بنانے کے لیے کیا صلاح دینا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کے مادیم سے جرور بتائیے گا میں اس پہ ویڈیو اوشب بناوں گا یادی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پروین جین کوچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر جرور کریں جس سے ہر ماں باپ اور ان کے بچے اس ویڈیو کا مہتو سمجھ پائیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی دھنیواد